موسیقی بے شمار سبق ملیں گے اور مجھے تو خود جب میں اقلام سناتا ہوں تو خدا میرے ساتھ بھی بولتا ہے اور اس کتاب مقدس کی جب تشریح کی جاتی ہے رول کس کے وسیلہ سے خدا ہماری مدد کرتا ہے ہمارا ذہن کھولتا ہے تو ہماری زندگی پر اس کی اپلکیشن ہوتی ہے عمل ہوتا ہے یعنی جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے اس لیے آئیے ہم خدا ہم کے کلام میں سے آج پھر ایلیہ کی زندگی کے ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے سلاتین کی پہلی کتاب اول ٹیسٹیمنٹ میں سے جسے ہم پرانا اید نامہ کہتے ہیں بائبل مقدس میں ہے اور اس کے سترہ باب کی تیرہ آیتیں پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ایلیہ نے اس سے کہا مت ڈر جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا خدا کے کلام کے فصیلہ سے ہم سب کو برکت ملے آمین ہم یہاں پر ایلیہ کی زندگی کے ایک اور پہلو پر گوھر کرتے ہیں اور اگر ہم صرف اس کے الفاظ پر گوھر کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا موجزے کیسے کرتا ہے خدا موجزت کرتا ہے کیسے اگر خدا کا کوئی محبت سے برے ہوئے خدا کے روح کی عدیت میں چلنے والے اور خدا کے پاس آتے ہیں اور رول کو جس نے ان کو کہا ہو یہ بات نہیں کہ آپ نے خدا اپنی طرح سے یا وہ بوکی ہو یا ضرورت ماند ہو ان کی ضرورتوں کو ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر خدا نے اسے کہا تھا میں نے تیرے لیے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے وہ غلط کام نہیں کر رہا اس کو پتہ ہے کہ اس بیوہ کا مسئلہ حل کرنے کے لئے خدا نے مجھے بیج جائے جب خدا نے کہا کہ وہ تیری پرورش کرے گی اگر یہ بوکی رہے گی اس کا معجزہ نہیں ہوگا تو مجھے کہاں سے یہ کھانا کھلائے گی میری پرورش کیسے کرے گی صرف میں نے سونا ہے تو یہ تم اپنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہ چند دنوں میں مار جائیں گے تو اس کو اس چیز کا پتہ تھا اس لئے ایک دم سے یہ لیا کریس کرنا کہ یہ کھوئی جس نے بھی تو کہا دی ہے نا کہ پہلے منو جو آج کے زمانے میں اگر کوئی خدا کا بندہ یہ بندی آئے اور وہ آپ کو ایسی بات کہے تو وہ دو ہزار سال پرانہ بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانہ زمانہ تین ہزار کے قریب ہوگا تو آپ جانتے ہیں اگر میں ایکزیکٹ ٹائم نہیں بتا رہا تو مطلب یہ ہے کہ بہت پرانہ زمانہ میرے یہ مطلب ہے کیونکہ یہ سٹڈی کرنے سے بتا رہتا ہے کتنے سال پرانی بات ہے تو اس لئے میری چھوٹی چھوٹی بات میں نہ گور کیا کریں مجھے پتہ ہے جو عالم ہیں جو جانتے ہیں میں نے کہا کہا کہاں وہ جو عزیز تین ہزار کہاں دیا سالہ تین کیوں نہیں کہا فلانا کیوں نہیں کہا ارے بھئی میں نے وہ نہیں سٹڈی کی مغرب ہی سکتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں لیکن نہیں ہے میرے اندر یہ میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں میں رول کدس کی طرح سے بورڈر لوگوں کے مسئلہ آل ہوتے ہیں مجزے ہوتے ہیں شوان میرے یہ گفٹ ہیں میں پڑھ سکتا ہوں میں پڑھا لکھا بندہ ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر تین ہزار سال پڑھا رہے ہیں یہ ہزار اسپرنس جا جائیں کیونکہ کسی نے ذہن میں رکھا ہوگا کہ دیکھو جی کیا بول دیا اس نے اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر اب ایلیا اس سے پہلی بات جو اس کو سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے خدا کے کلام کی کہ مت ڈر تو خوف زدہ ہے تیرے سامنے موت کا خوف ہے کال کا خوف ہے غربت کا خوف ہے اور آپ کی زندگی کے اندر بڑا ہی خوف ہے پیارے بھائی اور بہنوں آج زیادہ لوگ چاہے وہ خدا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا مسیحی کہتے ہیں روحانی کہتے ہیں بڑے خدا کے خادمہ خادمائیں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ خوف جو ہے بہت سی چیزوں کا ان کے اندر ان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے کیونکہ خوف جو ہے ڈر جو ہے فیر کہتے ہیں انگلیش میں اور فیت یعنی کہ ایمان یہ دونوں اپوزٹ ہیں اگر آپ خوف کھا گئے تو پھر خدا آپ کا موجزہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ اس کو پہلے اس کا ڈر دور کرتا ہے یہ لفظہ آپ کو بائل میں بہت ملے گا کچھ لوگوں نے تو کہا جی تین سو پینسل دفعہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ دفعہ ہے ہر روز ایک آیت خوف پر بولی جا سکتی ہے یہ سمسی نے مجھا موجزہ کیا بہت لوگ خوف نہ کہا جب یائرکین کی بیٹی مر گئی تو انہوں نے خبر دی کہ بیٹی تو مر چکی ہے اب اس کو کیا لے کے جا رہا ہے یہ تو بیماروں کو اشواہ دیتا ہے تو تو اس کو کیا حمل لے گا اب بیٹی تو مر گئی ہے اب استاد کو تکلیف نہ دے پچارے کو لجانے جہاں ہوا جا کے جنازہ جو جا کرے تو وہ گبرا گیا زیادہ بیٹی مر گئی ہے وہ خوف آ گیا کہ اب تو بیٹی ختم ہے ایک ہی بیٹی تھی لکھا ہوا اکل ہوتی تھی اب تو کچھ بھی امید ہی نہیں ہے تو وہ گبرا گیا تو یسو نے ایک دب اس گئے خوف نہ کہا پکت اتقاد رکھو ایمان رکھنا خوف کی جگہ ایمان کو دے لی ہے جب خوف آئے تو خدا کی طرف دیکھو خدا کے کلام پر دیکھو اس کی قدرت پر دیکھو اس کے رحم پر دیکھو اس کی محبت پر گوھر کرو اور خدا جو ہے آپ کے اندر سے خوف قدر کر دے گا اور اس نے کہا خوف مت ڈر دوں ڈر نہ اس بات سے کہ تو مر جائے گی مجھے پتا تو یہ موت کا بھی خوف ہے تو یہ بھی خوف ہے کہ اب کھانا کو نہیں ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے مرنا ہی مرنا تڑپنا بھی ہے ظاہر ہے انرام سے تو نہیں مار جائیں گے بھوکے جب ہوں گے دو دن چاس دن دس دن تو پھر ہی مریں گے تو بڑا برا حال ہوگا تو یہ ساری چیزوں کا خوف حالات کا چیزوں کا مصیبتوں کا جو آنے والے دنوں میں کہ تو بتا نہیں کیا بھی ماری لگے کس طرح سے ہم مریں کیا ہو تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی گندر آتی ہیں اور جب یہ ہماری زندگی میں خوف آتا ہے تو وہ کہتا نہیں آپ نے پہلی بات قوف نہیں کرتا دوسری بات وہ کہتا رکنا جا جا توں جو میں نے تجھے کہا ہے نا تو جا کے وہ کر اور جا اور جیسا کہتی ہے کر تو نے کہا جی میں تو اپنے بیٹے کے لئے اور اپنے لئے ایک ٹکیا بنا نہیں تو اسے کہا وہ ضرور کر میں نے اس طرح منع کر رہا کہ تم اپنے لئے نہ مناؤ جو کہتی ہے کر پر پہلے اسے میرے لئے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میری پاس لیا اب اس کے کئی سے پروگرام بن سکتے ہیں جس کا علم کم ہے وہ کہے گا یہ پیٹو پادری یہ پیٹو ایمانجلیسٹ یہ اتنا خودگرد وہ کوئی مرنڈیوں نے کہتا تجھے بات چکھاں دے رہا پہلا منتظہ ہو نہ یہ ان لوگوں کا ترجمہ جن کو اقلام کرنے پتا اس لئے اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے کچھ لوگ واقع پیٹو ہیں لکھا ہوا باہر میں یہ اپنے پیٹ کے خادم ہے کئیانوے ہوں دا دجیا پہ میں مرے جو مردی منو دین ایسے بھی ہیں دنیا میں لوگ میں اس کو گلت نہیں کہوں گا ان لوگوں کو وہ کہیں گے جی پروے صاحب ہمارے سوات و واسطہ پڑے ایسے لوگوں کا وہ کہیں دا جی تاڑی کڑی دا بیا ہونا ہے میری کڑی دا بیا لی پنجاز دار دے دو دوسرے تاڑی دا پہ میں منگنی منا ہوگے ساڑی ہو جی وہ سیلفش لوگ ہیں وہ واقعی ہوتے ہیں یہ نہیں بات آپ کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہ کچھ لوگ خدا کے بہت خود غرض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی کلیسیا پچاری کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوتی اور خادم جو ہے وہ کہتا ہے کہ نئے سوٹ نئے چیزیں یہ میری ساری ضروریت پوری کریں مجھے اچھی چیزیں ملنی چاہیے کچھ خادم ہوتے ہیں وہ کربان ہو جاتے ہیں وہ اپنے موں سے روٹی نکال کر پہلے کلیسیا کو دیتے ہیں اپنا سٹینڈر باتے جاتے ہیں اور کلیسیا جائے سفرکاری اور ایسی دنیا میں بہت لوگ ہیں خاص طور پر جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہونے میں کہا کہ میرے ہور بڑی چیز ہو جائے بڑا کار آجائے یہ سلفشنس ہے خدا کے لوگ سلفشنس نہیں ہونے چاہیے کلامہ اپنی خود ہی کا انکار کریں خود غرض نہیں ہونے چاہیے سلفش نہیں ہونے چاہیے پہلے انہیں خدا کے کلام کے مطابق کچھ دوسرے کے بال کا بھی نظر کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے خادموں کی ضروریات نہیں ہونے چاہیے ہوتی نہیں ہوتی ہیں میری بھی ہوتی ہیں ضرورت اس سے بولو آپ تو لیڈر ہو آپ تو خدا کے قریب ہو تو آپ تو لوگ اس کارے خدا سے کیسے لیتے ہیں اگر آپ ہی لوگوں کو کرنا شروع کر تو ڈیمانڈ کرنا شروع کر دو اور ایسا پہل میں لکھی ایسے چرواہے تھے جو ان بھی لے لیتے تھے زباہ کر دیتے تھے بیڑوں کو مسیبت میں ڈال دیتے تھے یہ باہر میں لکھا ہوا ہے تو مہنہوں نے لکھا ہوا ہے تو وہ ایسے ہوتے ہیں میں یہ بلکل رد نہیں کر رہا تو آج اگر ایلیا ہوتا کسی بیوہ کے پاس آتا دیکھے ڈاپیٹ ٹو جی آیا دیکھے ایسا ہی مرنڈے آتا کہیں تا پہلا مرنڈ دے لو یہ فارمولہ ہے برکت کا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی تو مجھے دے دوں اس کو فارمولہ پتا ہے اس کو شریعت پتا تھی اس وقت ہی شریعت کے مطابق پہلا پیڑا خدا کے لیے ہے وہ تھوڑا سا جو رہا گیا تھا پہلا جب آپ فرس دیتے ہیں فرسٹ فروت دیتے ہیں آپ قربانی کا حدیعہ دیتے ہیں یہ اس کی بڑے اس میں لیسنز ہیں وہ اس کو بہت ذکارہ تھا قربانی کا حدیعہ جب آپ ایمان کے ساتھ خدا کی رہنمائی میں دیتے ہیں ہمیں نہیں جوش میں آکے یہ میں نے بڑا جوش آیا سی میں اپنا کاری دے شڑے پادری ہوں تو بات چیہ آپ پی رہنڈ دی جگا کون نہیں تو پادری نے اپنے نات کراتا ہے پھر انہوں کو کہاں واپس دیتا ہے وہ دہے گا نہیں ہو کہاں میری انجسٹری ہو کہاں کہاں میری انجسٹری ہو کہاں یہ بھی یہ نیرے لوگ کی جذباتی یہ ایسے نہیں ہو جانا جذباتی اگر خدا کرو انہیں کہاں کلیر دیکھو عقل بھی استعمال کرو اور خدا کی مرضی کو سمجھو اور جب خدا کہہ دیتا ہے تو پھر قربان کر دو سیکریفیشل گیونگ اس کو کہتے ہیں اس نے اس کو سکھایا تھا کہ بائبل کے مطابع اس وقت کی اور ٹیسٹیمنٹ کے مطابع پہلا پیڑا خدا کا اور میں خدا کا بندہ ہوں اس لیے پہلے تو میرے لئے بنائے گی وہ خدا کو منظر خدا پہ روٹیاں نہیں کھاتا جو حیکل میں روٹیاں چڑھائی جاتی تھی کلچیاں چڑھائی جاتی تھی وہ کائن کھاتے تھے یاد رکھنا خدا کی خادم اور خاتمیں کھاتے ہیں اس میں سے ان کی ضروریات بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنا سارا کو چھوڑ کے کام چھوڑ کے اپنی نوکریاں چھوڑ کے اپنی اچھے کاروبار کیوں چھوڑ کے خدا کی خدم کے لئے پھل ٹیم ہوتی ہیں تو ان کی ضروریات کرو یہ نہیں لکھا ان کو یاشی کرنے کے لئے دیتے جاؤ کہ آپ گھر میں سوکھی روٹیاں کھو آپ کوئی پاس کھانے کو نہ ہو اور وہ پرادے کھائیں وہ حلوے کھائیں یہ نہیں ہے بائبل میں وہ بھی ان کی بیوک ہے ان کو بھی روٹی کی ضرورت ہے ان کو بھی ملے آپ کو بھی ملے کلاہ میں لکھا پر اس کے در سب کی براپری ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خادم یا اس کے بچے محنت کر کے اپنی محنت سے اپنے گھر نہیں بنا سکتا میں باہتے ہیں میں چنددگی بات کر ہوں میں خدا کی ضروری بات کر ہوں جو خدا کی ضرور میں پا prefer من سال کے دروپر میرے بیٹے آپ کوشش کر رہے ہیں کچھ کئی آدموں کے بچے بزنس کرتے ہیں خود بھی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کر کے خدا سے کچھ محنت وہ بھی پڑے لکھے ہیں جیسے دنیا کے لوگوں کو محنت کرتے ہیں آپ بھی کرو آپ بھی نوکلیاں کرو اور پھر آپ امیر ہو جاؤ تو چاہے خدا کا بندہ ہو چاہے عام فلیسیاں کا بندہ ہو چاہے دنیا دار ہو عام بندہ ہو پھر تینوں کو برابر حق حاصل ہے مند کی جان ہم مند کر سکتے ہیں بیلنس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ان خاتموں کی بات کروں جو فول ٹائم ہیں جو خدا کی رہنوائی میں چلتے ہیں جن کو خدا نے چون لیا ہے وہ جب رول کو اس کی رہنوائی میں آپ کو بتاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اقلام بھی نازل کریں اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا کہ جیسا کہتی پہلے بکار میں مانتا ہوں تجھے بھی ضرورت ہے کرنا لیکن تجھے میں طریقہ پہلے میرے لیے لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے لیا کر لینا جو کرنا چاہتی ہے اس کو فارمولا بتا رہا تھا اس نے اسے لیکچر نہیں پورا دیا اس نے کہا صرف ایک بات ہے مجھے خدا نے بیجا ہے تو خدا نے تجھے میں تجھے جو کہہ رہا ہوں میں تجھے بہت تو نہیں مانگا اس میں سے ایک ٹکیا بنا کے میں یہ لیا تجھے پتہ نہیں ہے تو پہلا پیڑا جب خدا کو دے گی تو ہوگا کیا یہ خدا کا وعدہ ہے سیکریفیشل کے میں بہت لوگوں کو موجزہ کیسے ہوتا ہے موجزہ میں بڑے فیکٹرز ہیں موجزہ میں بڑا کوشش کئی طریقوں سے خدا موجزہ کرتا ہے موجزہ میں ایک پارٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور ایک پارٹ خدا نے کرنا ہوتا ہے خدا پہلے کلام نازل کرتا ہے ایمان پیدا کرتا ہے خدا کچھ کرنے کو کہتا ہے جب آپ یہ کر دیتے ہیں تو پھر خدا رول قدس کی قدرت کے حصیلہ سے سپر نیچرل یہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں یعنی نیچرل نہیں قدرتی طور پر نہیں بلکہ مفوق الفطرت اس فطرتی دنیا سے پڑھ کر کوئی روحانی عالم ہے روحانی چیز ہے خدا ہے اس کے فرشتے ہیں خدا کی قدرت ہے خدا کا جلال ہے وہ انسین ہے وہ دیکھا نہیں جاتا نظر نہیں آتا وہ انٹرفیر کرتا ہے اور اس کا رول قدس انٹرفیر یہ ہمارے ذیبے ہیں اور وہ انٹرفیر کر کے کچھ موجزہ کرے گا آپ کے لئے اور وہ موجزہ اتنا بڑا ہوگا اس کو ہم اس طرح بھی لیتے ہیں کہ یہ سیڈ ہے کئی لوگ اس کو سیڈ کہہ دیتے ہیں جیسے بیجنے بہتے ہیں آپ اچارہ زمیندار اگر کہیں کہ یہ جو مانگندم ہے کیونکہ میں زمیندار کا بیٹا رہا ہوں میں گوہ میں رہا ہوں تو میرے باپ نے ایک طرف بڑا ہی اسی کچھ بوری سے رکھی ہو تھی مجھے اس کا نام بھول گیا ہے پنجابی میں ہم نے کہلے یہ گندم کہتے ہیں اس کو کسی نے اببا جی گستے ہو کسی نے نہیں چیئر نہیں اس پاس واقعی گندہ پڑی کھانے پہنے کے لئے یہ بیج کے لئے اگلے سال اور وہ بیج ہم چھوچتے ہیں یہ بیج مجھے نہیں ستنی سمجھتے ہیں لیکن جب میں دیکھتا تھا وہ بہ دیتے ہیں مٹی میں پھینک دیتے تھے مجھے مٹی میں پھینک رہے ہیں گندم وہ بوہ رہے تھے بیج بوہ رہے تھے اور جب وہ بیج بوتے تھے تو پھر اگلے سال وہ اور زیادہ ملٹیپلائی ہو کے واپس آتے تھے ہم نے بیج مونا ہوتا ہے اس کو بیج بھی کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی ٹکیا اس میں سے روٹی بنانی اس کا بیج تھا ایمان تھا تھوڑا سا تیل اس میں لگائے ہوگا اگر پراتا بناتی ہو کوئی زمانے میں یا اوپر لگاتے ہوں گے یا کچھ پکڑا آتے ہوں گے تو اس نے کہتے ہیں وہ تو لے کے ہم نے لیا تو ٹکیا لے کے تو وہ اس کے لئے تھا اس لئے ایک دام انیلیسز نہ کریں ہر بات کا اس کا بیلنس کریں دونوں چیزیں ہیں پیٹو خادموں کے لئے بات نہیں مکارا لالچی خود غرض خدا کے بندے بندیوں کے لئے بات نہیں کر رہا جو روب سے زبردستی مانگتے ہیں وہ خدا سے نہیں مانگتے وہ بندوں کو گلے بڑھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خدا سے مانگتے ہیں خدا ان کے لئے دیتا ہے اور اگر رول کو تسنے کوئی فارمولا بتاتا ضرور بتائیں میں پہلے بہت شرم آتا تھا میں کہتا ہے میں انہیں نہیں ایسا کلام دینا لوگ کہیں گے اپنے لئے پیسے مانگ رہا پھر ایک کہتا ہے وہ خدا نے مجھے جھڑکیاں دے دعا نے کہا تجھے تُو آپی دے یہ کیوں دیتا آپی دیتا اتنے موجے کرتا ہے تیری ہار ضرورت میں موجزوں سے پوری کرتا دوسروں کو اس خاتے نہیں ہیں میں نے شروع کیا میں بڑی حلیمی سے بتا رہا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ پیسوں کے موجزے ان تیس چالیس سالوں میں میرے کلام سنانے سے لوگوں کے زندگی ہوں کئیوں کے کروڑوں کے موجزے ہوں کئیوں کے لاکھوں کے کیونکہ رون خدس میرے اوپر آتا تھا خدا مجھے کہتا تھا بول جو میں کہہ رہا جو کلام ہے وہ بول اور جیسے میں لوگوں کو تعلیم دینی کیا اور پھر کبھی کبھی ورڈ افشنالوج آتا ہے ایسے نبوت آتا جاتی تھی جیسے کہتے ہیں میں بولتا تھا فلانی چاہے پہ فلاں بندہ بیٹھا اور خدا اس کا یہ نام اس کو دس ہزار پہ اس کو خدا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی مشکل میں ہے اور کئی لوگوں کو کہا خدا جے بے خالی کہتا ہے میں بہت میں روکتا تھا میں کہا خدا لوگ کہیں گے کلنا اللہ میں تو چون نینی لیتا ہوں اس پیسے میں سے یہ تو منسٹری میں خرچ ہوتا ہے میں تو دنگرالی نہیں آج تک میں ہم نے لینی ہے نا اس چندے میں سے میں لیتا ہوں میں کہا خدا یہ لوگ کہیں گے کہ میں کھانے کے لیے پیٹھوں تو انہوں نے کہا دے تو بائبل پیش کر تیرا کام نہیں ہے اور خدا نے ان کے موجزے کی ہے میں گوہنیاں کر رہے ہیں آہستہ آہستہ جیس جیس کچھ مہم آہستہ آہستہ ہم ان کو گواہیوں کی سیری چلائیں گے بتائیں گے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے میرے کہنے سے نہیں ہوتا رول قدس بولتا ہے خدا بولتا ہے جب خدا نے کہا تو پھر وہ ہوتا ہے اگر پرویزر صاحب میں ٹرک ماری کئی لوگ ٹرک بڑی مارتے ہیں وہ ایسی بات کریں گے رو کے دخواہ دیں گے میرے پاس ایسی بھی کام گیاں کوئی کسی مشن کا بہت بڑا تھا وہ باہر گیا میں نام نہیں کبھی بتاتا کوئی مشن بتاتا وہ سنا جی ہوتے کہ انہیں رو رو کے ہوتے ہیں رو پہ ہوتے ہیں یتیم بےوہ وہ سمانے کے لوگ کی بڑے گبر سب انہیں ہی آئے ہیں کئی چرچہ چاہتے ہیں وہ سمانے کے لوگ گبر بڑے ہیں انہا کسی نے سونے چین لاتی کوئی نازارہ اس وقت جس صاحب نے کلا گھر پہ لے کے آگیا ایک پیسہ کسی سے خود کہا گیا نا بےوہ یتیم آت اللہ ہے ایک فراڑ ہے انہا لوگ کا جذبات استعمال کر کے فراڑ کر کے لے لینا خدا کو تو پتا ہے رول قدس نے نہیں کہا رول قدس جو کہے وہ لہدہ بات اور خدا کے بندے جو صحیح ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایسی چکروں میں آجاتے ہیں وہ اپنی ٹرکیں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم انگلیس میں کیمکس کہتے ہیں وہ تریکھی کار ہوتے ہیں جو تو گرمگرم لو ہے ایسا لوگ کا نشیز باتی کرو آپ نے نہیں کرنا آپ ضرور تو بتا رہے ہیں ٹھیک بات ہے اگر آپ کی ایمنیسٹری کی ضرور بتا سکتے ہیں خدا کے کلام ضرور تو اپنی ضرورت نہیں بتا سکتے ہیں اپنی خدا کو بتانے ہیں اور خدا سے لینا ہے اس لیے جو بہت سے خادم اور خادمہ ان کے لئے بھی سبق ہے جو دینے والے ان کے لئے بھی سبق ہے بھئی جب خدا کہہ رہا ہے تو پھر دے دو اگر وہ نہیں بھی تمہیں کہتے ہیں رول قدس تمہیں کہہ رہا ہے مجھے کہتا ہے کئی دفعہ اور میں دینا پڑھتا ہوں اور مجھے اب تجربہ ہو گیا مجھے پریشانی ہو گیا تو مجھے کلیر پتا دے خدا کہہ رہا ہے یہ دے دے تو میں دے دے دا ہوں میں آنے لڑتا ہوں مجھے پتا خدا نے اس سے بہت ضرورت دیکھ رہا ہے اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ تجربہ ہے ایماندار میں کہہ اللہ نہیں جنیا مللہ خود کروڑا لوگ ہیں جو ایماندار ہیں جو خادم جو ان کو پتا دینا ہے کیونکہ یسوس ہی نے یہ فرمایا تھا دینا لینے سے مبارک ہے مبارک کا مطلب برکت کا سواب ہے تو آپ کو آتا ہے یہ موزہ بہت بڑا ہے کیا ہوا خدا کا کلام نازل ہوا اس نے کہا پہلے میرے لئے اس لئے اس کا نیلسل کنا کر خدا کا بندہ روح کی تاریخ سے کہہ رہا ہے نبوت کر رہا آگے ہم اس کی تیرہ حد بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس نے بتایا میں اسرائیل کے خدا کا فالو کرنے والا نبی ہوں کیونکہ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے ذات ہی اس نبوت آگئی اس کو نبوت کہتا ہے خدا فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خدا من زمین پر میں نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی وہ خدا کا کلام دیتا ہے خدا کے کلام کے مطابق بولتا ہے اور خدا کے کلام کی خدمت کے لئے اس کو پتہ تھا اگر یہ پہلا پیڑا نہیں دے گی تو یہ کلام نازل نہیں ہوگا جیسے اس نے پہلے پیڑے پر ایکری کی ہے اور اس خدا کا کلام نازل ہوگا اس نے کہا سونا خدا اسرائیل کا خدا نے سے کہا تیرا موجزہ بیسا ہوگا تو اہمیں گبر آئی ہوئی ہے ایمان لے ہی ہے نا میری بات پر ٹوٹی لینے کو تیار ہے نا مرتی نہیں تو نہ تیرا بیڑا مرتا ہے بلکہ خدا کیا کرے گا بچہ اب تک بارش نہیں آتی جب اس دن تک نہ مٹکے میں سے آتا ہے ختم ہوگا اس نے یہ نہیں کہا مٹکہ بار جائے گا تیرے جانے تک اس نے یہ نہیں کہا تیرے کو پیو بڑھنے لگ جائے گی جہاں گھر میں اتنا تیل آئے گا کوئی نہیں ہو بلا بلا اس نے کہا ہے یہ خالی نہیں ہوگا میرے ساتھ اس کے بہت تجربیہ لیکن آج ہی بتا سکتا میں اپنے جیف کو خلی کر دیتا ہوں پھر خدا مجھ سے کرتا ہے میں خدا کے جلال کے لیے جب میں سب کوئی دے دیتا ہوں تو پھر میں ہستا ہوں میں مزاق بھئی بھائی سنو مٹکہ کھالی ہوگا تو کھالی تو ہونا ہی نہیں ہے وہ تھوڑا سے رہتا ہے لیکن دیتے جاتے ہیں نقاط ایمان کے ساتھ خدا کی رہنمائی میں یہ بات خاص بول رہا ہوں پھر بول رہا ہوں رول قدس کی رہنمائی اور خدا کی پوری کنوکشن پورے ایمان کے ساتھ جب خدا نے کہا کرو آہ اور دیتے جاؤ اور آتا جائے گا دیتے جاؤ اور آتا یہ بائبل میں لکھا خدا آج بھی وہی مجھ سے کرتا ہے بھرا نہیں ہے مٹکہ لیکن آتا جاتا ہے جو ایمان پر چلتے ہیں جن کو اس کا مقاشفہ اس کی سمجھ اس کی حکمت مل جاتی ہے پیارے بھائی اور بہنوں اگر آپ خدا کا کلام سن رہے ہو اور آپ کسی مشکل میں ہو تو خدا کے کلام کے مطابق آج کے بعد موجزے کا طریقہ آپ کو پتا لگیا ہے خدا کا کلام ناظر ہوتا ہے اور خدا کا کلام پر پورا ہوتا ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے خدا اس کے موجزے کر دیتا ہے اسی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اگر خدا آمد آپ کو خدا کے کام کے لئے کسی جگہ دینے کو کہہ رہا ہے یا لیم ٹی وی کے لئے دینے کو کہہ رہا ہے یا آپ کو کسی اور جگہ خدا دینے کو کہہ رہا ہے یا کسی خادم کے لئے خدا بولتا ہے خدا بیٹے بیٹے کسی بھی خدا کلیئر بولے آپ کو پکا پدل آجائے دینے سے گریز نہ کرنا گبرانانا آپ کا ملٹیپلائی ہو جانا ہے بار جانا ہے ترقی ہو جانا ہے ایک دم بار جانا ہے اور آپ پران ہو جاؤ گے کہ خدا میں نے دیکھا ہے چھوٹی سی مثال شادیاں کرتے ہیں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس آج تار مگاہی بڑی ہے پانچ دس لاکھ عام غریب سے بھی پانچ ساتھ آٹھ لاکھ دس لاکھ لگے جو پازی بچارہ عامدہ ہے وہ لیے کہتے ہیں جی پانچ ساتھ روپیہ شکر گزاری اچھا جب خدا کے کام کے لیے ہوتا ہے یا چرچ کے لیے دینا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں جی پہچی انہ سارا دوزار دریئے ہیں ان چرچ واس سے آپ اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور خدا کے کام کے لیے آپ دوزار دینا چاہتے ہیں پھر آپ کی برکت کیسے آئیے آپ پری سندگی میں خدا کے لیے زیادہ دینا چاہتے ہیں اور کربانی کا آپ ہدیہ دیکھ کے دیکھو اس میں بڑے بڑے موزے ہوتے ہیں آئیے اپنے سنو کو چکھائیں خدا حمدہ آج میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے ہم سب کو بھی مجھے بھی اور بہت سے ناظرین کو جو سن رہے ہیں سنیں گے خدا حمدہ اور خدا حمدہ سندہ خدا ہی سارے بڑے بیعت کو جانیں گے اور تیرا کلام آج بھی وہی کام کرتا ہے ہمارے بھی تجربی ہیں لاکھوں لوگوں کے کروڑوں کے بلکہ تجربی ہیں دنیا میں خدا حمدہ ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں سب سے پہلے تو نے اپنا بیٹا بکشا اور تو نے ایک بیٹا نہیں ہوا اس کے عوض میں جب لوگوں نے قبول کیا انہیں بہت سے بیٹے بیٹیوں ڈاپ کر لیے سب کو بیٹے بیٹیاں بننے کا عقبکشا جنہوں نے اسے قبول کیا تُو نے بھی بیج گوایا تُو نے اپنا بیٹا دیا جو کلوتا تھا اور پھر تیرے اتنے بیٹے ہیں اب دنیا میں بیٹے بیٹیاں جو خدا حسمان پر جا چکے زمین پر بھی ہیں وہ جانے والے دنیا میں بنیں گے ہا لیلویہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم خدا حمدہ اپنا سب کچھ تیرے لیے دیتے ہیں ہمیں بھی تُو یہی سب سکتے ہیں جتنے بہن بیٹ سن رہے ہیں خدا حمدہ آج ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں وہ توبہ کریں تیرے بیٹے یسو کو قبول کریں وہ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جائیں اور خدا ہم جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے دلوں کو کھول دے کہ وہ یسو کو قبول کریں اپنے گناہ سے توبہ کریں اور ایمان لائیں کہ اس کا بیٹے یسو کا لہو ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتے ہیں ان کی جیون بدل جائیں زندگیاں بدل جائیں نیاں کام ہو جائیں اور خدا بڑے جوان بزرگ جتنے بھی ہیں جو اپنے آپ کو نامی مسیح کہتے ہیں وہ اصلی مسیح نہیں وہ بھی توبہ کریں نجات پائیں پاک روپائیں خوشیاں پائیں آگے بڑھیں اور خدا ان کو روحانی برکتوں کے ساتھ جسمانی برکتیں بھی دے ظاہر ہو ان کے گھروں سے غربت کو دور کر یسو کے نام میں ان کے زندگی میں ایک سے ایک بڑھ کر موجزیں ہوں شفائیں ہوں موجزیں ہوں مصولیاں غائبوں بیماریاں جائیں لانتے جائیں لڑائی جگڑے جائیں پریشانیاں جائیں اور جو جو ان کے گھر میں پہاڑوں کی طرح مسریں ہیں یسو کے نام میں آلو جن بیٹے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی یسو کے نام میں وہ شادیاں ہوں جن کے اولاد نہیں ہیں یسو کے نام ان کو اولاد ملے آج میں ایمان رکھتا ہوں خدا ہوں تو موجزہ کرے گا اور جتنے سنیں گے جتنے خدا بار پر سنیں گے ایمان لائیں گے بیج موئیں گے ان کے گھروں میں خدا تیری برکتیں آئیں گی اور ہر طرح کے موجزہ زور میں آئیں گے تیرا شکر ہے تمہیں ماری لعاق سنیں یہ سب کو چاہے باپ ہم تیرے بیٹے آپ نے پیارے خدا ہم یہ سمسی کے مسیلہ سے مانگتے ربا لیتے ہیں آمین